مونرک گارڈن میں آپ کو اپنے پرسنل بونسائی ایکسپیرینس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں کہ میں نے جو اپنا بونسائی کا ایک چھوٹا سا کلیکشن تیار کیا ہے تو یہ اس کا ایک بہت ہی سپیشل سپیسیمن ہے اس کا ایک بہت ہی سپیشل سدس ہے تو دوستو یہ فائیکس کی ایک پرجاتی ہوتی ہے یعنی برگد کی ایک پرجاتی ہوتی ہے جس کو ہم فائیکس پینڈا کہتے ہیں یہ اس کا بونسائی ہے جنگلوں میں تو یہ پیڑ چالیس چالیس فیٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ بونسائی ہوتا کیا ہے اور میں اپنے نیجی بونسائی انوبھاؤ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی بتاؤں گا کہ کیسے آپ خود کا ایک بونسائی کلیکشن تیار کر سکتے ہیں اور اس پر ڈیٹیل میں میری الگ الگ ویڈیوز آتی رہیں گی تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر ل دیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو آئیے ایک نظر قریب سے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اس کی جٹائیں بڑی سندھا لگ رہی ہیں اور میں نے اس کو اپنے دس ورشوں کے انوبھاؤ سے سینچا ہے یہ میرا دس سال پرانا بونسائی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے میں نے اس کو جو ہے تیار کیا ہے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس یاترہ کو بونسائی یوں تو جاپانی بھاشا کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹری میں لگایا ہوا پودھا لیکن اس کو ہندی بھاشا زیادہ اچھے طرح سے پرکٹ کرتی ہے ہندی میں اس میں بون آ رہا ہے تو بونا یعنی کہ ڈوارف سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بڑے پودھے کی ایک چھوٹی سی منیچر پرتکرتی تیار کر دینا یعنی چھوٹا روپ تیار کر دینا بونسائی کلا کہلاتا ہے اب اس میں آپ کی باغوانی کی کلا آپ کی مہارت آپ کی ایکسپرٹیز نیر بھر کرتی ہے کہ آپ کتنے اچھے سے اس کو بنا پاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ایک سوال آپ کے مند میں آ رہا ہوگا کہ بونسائی کا مقصد کیا ہے ہم چون بونسائی بناتے ہیں بھئی پیڑ ہیں بڑے بڑے تو بونسائی کا کیا مقصد ہے دوستو بونسائی کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے سندرتہ ہم بڑے وشالکائے پودھوں کو ایک چھوٹی سی ٹرے میں دیکھ کر اور ایک چھوٹے سی جنگل کا جو ہم آنند لیتے ہیں وہ ہی بونسائی کا ادیشہ ہے اس کے ذریعے ہم کوئی نہ نئی نسل تیار کر رہے ہیں اور نہ کوئی نئی ویرائٹی تیار کر رہے ہیں کچھ نہیں تیار کر رہے ہیں ہم جو تیار کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں کی سندرتہ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی چیز تیار کر رہے ہیں یہ ہے بونسائی کا مقصد دوستو بونسائی جو یہ پودھا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فائیکس برگد کی ایک پرجاتی ہوتی ہے جس کو ہم فائیکس پینڈا کہتے ہیں اس کا یہ بونا روپ ہے اور جنگلوں میں جہاں یہ پراکرتک روپ سے ہوتا ہے خاص طور سے ملائیات میں تو وہاں پہ یہ تیس سے چالیس فیٹ تک اونچا ہو جاتا ہے یہاں اس کی اونچائی مشکل سے ایک میٹر ہو پا رہی ہوگی اور تنی کی اونچائی تو اس سے بھی کم ہے تو کیسے میں نے اپنا یہ نبھاو شروع کیا کیسے یہ یاترہ شروع ہوئی یہ یاترہ شروع ہوئی کہ میں نے فائیکس پینڈا کا ایک چھوٹا سا اتنا سا پیڑ تھا پورٹ میں لگا ہوا نرسری سے وہ میں نے خریدا تھا اس سمیں یہ دس سال پہلے تقریباً مجھے یہ پچھتر روپے کا ملا تھا تو میں اس کو لے کر آیا اور میں نے اس کو اپنی بونسائی کی کلا سے اس طرح سے رکھا ہے کہ آج دس ورشوں میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ہی سندر انوبھاؤ ہوتا ہے اور اپنی محنت وصول ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بونسائی کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے بس آپ کے مند میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے بونسائی بنانا ہے بونسائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے سیلیکشن کہ آپ کو کون سے پیڑ کا سیلیکشن کرنا ہے تو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ ایسے پیڑ کا سیلیکشن کریں جو پراکرتک واتاوان میں بہت اچھا پھلتا پھولتا ہو جس کے اندر جیون شکتی بہت زیادہ ہو یعنی کہیں بھی اگ جائے تو اس کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہو تو ایسے میں برگد کے پیڑ بہت اچھے اس کے جو ہیں کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں برگد کی ویبھین پر جاتیاں جیسے کہ پیپل ہے برگد ہے انجیر ہے اور یہ فائکس پینڈا ہے تو اس طرح سے یہ ساری جو ہیں بونسائی بنانے کے لیے بہت اپیوکت مانے جاتے ہیں ہمارے انڈیان انوائرونمنٹ میں جہاں کے لیے جو الگ الگ ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیسا پودھا چونے کہ آپ بیج سے جو ہے بونسائی تیار کر سکتے ہیں دوستو کچھ ایک لوگ کہتے ہیں کہ بیج سے بونسائی بن سکتا ہے میرا نیجی انوبھاؤ کہتا ہے کہ بونسائی بیج سے نہیں بنے گا آپ کو اگر بونسائی بنانا ہے تو چھوٹے سے پودھے کا سیلیکشن کرنا چاہیے اگر وہ پراکرتک واتارن میں اگرا ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں اور اگر آپ نرسری سے خریدیں اس پودھے کو برگرد کا پودھا انار کا پودھا تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب وہ نرسری میں اگایا جاتا ہے تو وہ چھوٹی کنڈیشن کے لیے پوٹنگ کے لیے وہ آلیڈی ایڈیپٹیڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کا بونسائی بنانا جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس سیلیکشن کی کریا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ بونسائی ہم کیسے بناتے ہیں تو دوستو آپ کی مہنہ تب آگے ہے یہ سیلیکشن کر لیا آپ نے پلانٹ کا سیلیکشن ہو گیا نمبر دو پر سیلیکشن ہو گیا کہاں سے لانا ہے میں نے بتا دیا ہے پیچھتر روپیے کا میں نے پودھا لیا تھا فائکس پینڈا کا آپ بھی نرساری سے لیجیے آپ کو انار کے پودھے مل جائیں گے بڑے بڑے برگر کے پیپل کے پودھے مل جائیں گے جو چھوٹے سے چپوٹ وہ اتنے سے ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ان کی سٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے سیلیکشن کر لیا دوسری چیز جو آتی ہے وہ لیف کی ٹریمیں آتی ہے یعنی جب آپ بونسائی بنانی کی سٹارٹنگ کریں تو آپ اس کو ملحب سوئل پہ آؤں گا میں کہ کیسے رکھنا ہے فیلحال میں بتا دیتا ہوں جو important points ہیں کہ آپ کو جو اس کی ایک particular area fix کر لینا ہے کہ مجھے اس پہ اتنی ہی leaf رکھنی ہے جیسے کی میں نے شروع میں یہ اتنا area fix کیا تھا کہ مجھے بس اتنی leaf رکھنی ہے جو بھی leaf نئی آتی رہتی ہیں ان کو نئی والی buds کو یہ نئی bud دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے نپ کر سکتے ہیں یہ میں نے نپ کر دی ہے بلکل ایسے یہ جو نئی نئی ہے یہ ابھی چونکہ بڑا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو اتنا ہی آکار دے دیا ہے لیکن جب اس time چھوٹا تھا تو میں اس کو ایسے رکھتا تھا اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں تو ہاتھ سے کر سکتے ہیں الگ سے tools آتے ہیں آپ ان سے کر سکتے ہیں tools سے کر سکتا ہوں بہت easy تھوڑا سافدھانی کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کے ہاتھ میں مدی جی بہت easy ہو جاتا ہے تو tools سے آپ کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں step number two leaf trimming leaf trimming is very important and it's very scientific کہ آپ اس کو کتنے scientific ڈھنگ سے کریں گے تیسے نمبر پہ دوستو آتا ہے pruning of the stem یعنی کہ تنے کو آپ کو کیسے کانٹنا چھاٹنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ برگت دیکھوں گے آپ نے شال کا ہے برگت اور یہ بھی برگت کا ایک روپ ہے تو یہ میں نے کیسے بنایا ہوا ہے میں نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی نئی ڈال نکلنے سے پہلے میں اس کو توڑ دیتا ہوں یہ میں نے فکس کیا ہوا ہے کہ اس پہ بس یہی برانچیز رہیں گی تو اگر آپ کو میں نہیں کٹوں گا کیونکہ یہ میری فکس کی ہوئی ہے میں بس جسٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی انسٹرومنٹ کی مدد سے جو آپ کے پاس ہے ٹول ہے اس کی مدد سے نئی برانچیز کو جو ہے کٹ سے رہیں گے تو اس کو ہوگا ہی step three step کون کون سے first selection of the plant یعنی کہ plant کا چین کس کا بنانا ہے کہاں سے بنانا ہے دوسرے نمبر پہ leaf کی ٹریمنگ پتیوں کی کٹائی چھٹائی تیسے نمبر پہ ڈالیوں کی برانچیز کیوں جو unnecessary ہیں ہمیں انہیں bone side میں نہیں شامل کرنا ان کو ہٹا دینا ہے تو دوستو یہ جو important point ہے میں نے آپ کو بتا دیئے اب آتے ہم ایک wiring and clamping پر wiring بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پھیلتا چلا جائے گا اس کے اندر جیوان شکتی بہت ہوتی ہے تو آپ aluminium سے یا copper کے wire سے ان دو کا ہی زیادہ تر use کیا جاتا ہے ان سے آپ جو ہے جتنے حصے کو آپ کو کرنا ہے اس کو آپ wire کر دیں گے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جب میں خود سے کر کے دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے دوسری چیز ہوتی ہے clamping clamp کہتے ہیں کسنے کو آپ کے پاس mechanical devices ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ پودھے کو ایک particular size سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا آپ کو لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو آپ وہاں پہ clamping کریں گے یعنی اس کو اتنے ہی size میں پودھا رکھ جائے گا وہیں پہ تو دوستو یہ تھی جو آپ نے جانا کیا کہ کیسے bone cycle starting کی جاتی ہے اگر بات کروں کیر کی تو کیر میں ایک تو watering اس کو جو ہے پانی بہت اچھا چاہیے نم بنے رہنا چاہیے تو watering کے لیے جو ہے میں نے جو اس کی original جو مٹی ہے نیچے جس میں لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ موس مٹی کی ایک پرت بھی چھا دی ہے تو اس طرح سے یہ جو موس ہوتی ہے اس کے اندر water retention کی بہت پاور ہوتی ہے تو water کو روک چاہیے اور مٹی کب بدلے جانے کی ضرورت ہوتی ہے جس پلانٹ کے آپ بونسائی میں پریورتن کر رہے ہیں اس پلانٹ کی پتیوں کا کتنا volume رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے fix کر سکتے ہیں پر مٹی کو اپنے حساب سے fix نہیں کر سکتے مٹی کتنی ہونی ہے کب بدلی جانی ہے کیسے بنانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ پلانٹ کو نرسری سے لے کر آئیں یعنی اس پودھے کو جس آپ کو بونسائی میں بدلنا ہے لے کر آئیں گے تو اسے سیدھے آپ زمین میں لگائیے یا پھر بڑے گملے میں لگائیے کیوں کیونکہ اس کو اپنی جڑے جمانے کا موقع مل جاتا ہے اس کی جڑے پشت ہو جاتی ہیں ایک طرف ہم اس پودھے کی جو برانچ ہیں ڈالیاں ہیں پتیوں کو چھاٹ رہے ہیں لیکن جڑوں کو جمنے دینے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ پودھے کی جڑے اچھے سے مضبوط ہو سکیں کیونکہ انہی جڑوں کو اس پودھے کے لیے جیون بھر پوشک پدار تھو کو مٹی سے کھینچ نہ ہے تو ہم پودھے کو موقع دے رہے ہیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کا یہ بات امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آتی ہے جب جڑے اچھے سے مضبوط ہو جائیں چھے مہینے سال بھر مان سکتے ہیں آپ ایک سال مان لیجئے کہ ایک سال میں اس کی جڑے اچھے سے مضبوط ہو جائیں گی اس کے بعد اب آپ اس کو ٹریننگ ٹرے میں لے کر آئیے یعنی بونسائی ٹرے میں لے کر آئیں گے بونسائی کا پوٹ ہوتا ہے جس میں مٹی کی ایک نشجت ماترہ ہوتی ہے اتنی ہی ماترہ مٹی کی اس پلانٹ کو بونسائی بنانے کیلئے چاہیے کیونکہ ہم ضرورت سے زیادہ نہیں دے سکتے ورنہ اس کو کنٹرول کرنا بونسائی بنانے کو مشکل ہو جائے گا تو ہم اس کو مٹی کی ایک fix دیتے ہیں لیکن اگر جڑے مضبوط نہ ہوئی تو وہ اس میں مر جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی جڑوں کو مضبوط کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بات مہت پون ہے کہ جب آپ اس کی ریپورٹنگ کریں یعنی اس کو بونسائی میں بوئیں تو اس سمیں سپرنگ کا سیزن ہونا چاہیے وسنت ریتو ہونی چاہیے کیونکہ وسنت میں پودھے کے اندر بھوجن اچھی ماترہ میں رہتا ہے پودھا پرتکول پریستیتیوں کو جھیلنے کے لیے اچھے سے تیار رہتا ہے اور ریپورٹنگ پودھے کے لیے واقعی میں ایک ایڈوارس کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ بات مہد پون ہے تو اس سے آپ پتہ لگا کہ ریپورٹنگ چاہے کبھی بھی کریں لیکن اس کے لیے آپ سپرنگ کا وسنت ریتو کا ہی سمیں چونے ریپورٹنگ اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں پودھے کی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو مالی زندہ رکھنے کا موقع مل سکے تو اس پر depend کرتا ہے پودھے کے اندر کتنا بل شکتی ہے اس پر نربھر کرتا ہے جانتے ہیں پودھے کے لیے مٹی کیسی ہونی چاہیے تو مٹی جو ہے کچھ ریت کچھ مٹی کچھ ایٹ کا چورا پتھر کا چورا اور کچھ پیٹ ملا کر مٹی بنائی جاتی ہے تو اس طرح دوستو آپ نے دیکھا مٹی ایک مہد پون فیکٹر تھی اس کے علاوہ سنلائٹ ہے سنلائٹ بھی اچھی ماتا میں ملنی چاہیے کیونکہ آؤٹڈور ہی ہوتے ہیں بونسائی پلانٹ فرٹیلائزر اورگینک ٹائپ کا ہونا چاہیے تو اچھے سے آپ بونسائی بنے گا تو کل ملا کر یہ ہے کہ آپ بونسائی کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان مشکل نہیں ہے آپ ہمارے سفر میں جڑے رہیے میرا اپنا جو پرسنل کلیکشن ہے اس میں میں آپ دکھاتا رہوں گا تو امید ہے میری جو یہ بونسائی بنانے کی اور آپ کو میرا پرسنل جو سفر ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں ملتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنی واد